اچھا جی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیملی بزنس ہے اس کے اندر مختلف رولز کیا ہوتے ہیں اور رولز کے دوران پوسیبلی کانفلیکٹس کس قسم کے آ سکتے ہیں اچھا ایک بات آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنی ہے کہ جو فیملی بزنس ہے نا اس کے انٹرنل مسئلے بڑے ہوتے ہیں انٹرنل مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ فیملی کا لفظ جو ہے بڑا برارڈ ہے اس میں مختلف قسم کے ریلیشنشپس ہوتے ہیں جو کہ مختلف سٹیجز آف دی بزنس میں بزنس کو جائن کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب مطلب ایک بات بڑا مسئلہ فیملی بزنس کا ہوتا ہے جس کو ہم سکسیشن پلاننگ بھی کہتے ہیں پھر جس کو سکسیشن چیلنج بھی کہتے ہیں یعنی میرا بزنس ہے اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور اس کو میں نے بزنس جائن کروانا ہے یا میرا بتیجہ بڑا ہو گیا اور اس نے بزنس کو جائن کرنا ہے یا ایک لفل کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں سمجھیں کہ میں دادا ہوں اور بیٹا تو پہلے ہی میرا بزنس میں ہے میرے پوتا بڑا ہو گیا اور اس نے بھی بزنس کو جائن کرنا ہے یہ آپ کی سکسیشن پلاننگ یا سکسیشن چیلنج ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ جا کے یہ سکسیشن گیمز میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اچھا اب جب بزنس کے اندر مختلف لوگ جوائن کر لیتے ہیں کزنز آگئے ہیں ہمارے ہاں تو یہ کلچر کام ہے نا ایسٹ کے اندر لیکن اگر ہم ویسٹرن فیملی بزنسز کو بھی سامعے رکھیں تو وہاں پر ہزبینڈ اور وائف پی ایک بزنس میں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ چیز اتنی کامن نہیں ہے تو وہ ہزبینڈ اور وائف پی بزنس کے اندر ہیں اچھا اس کے بعد مختلف بھائی ہیں بھائیوں کی فیملیاں ہیں کزن ہیں اچھا اس کے بعد پھر جو مختلف لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے ان لارز میں سے کوئی بزنس کا حصہ بن رہا ہے آ رہا ہے یا جا رہا ہے اب یہ ایک عجیب قسم کا ماحول میں نے عجیب کا لفظ یہاں پر نیگٹیب میں نہیں استعمال کیا ہے میں نے مصبت میں استعمال کیا ہے لیکن یہ نیگٹیب بھی ہو سکتا ہے تو یہ مختلف رولز ہیں جو فیملی بزنس کے اندر ہوتے ہیں جب آپ کو یہ باتیں ہم کیوں بتا رہے ہیں جناب آپ کو تو یہ باتیں اس لئے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یعنی فیملی بزنس کو جائن کرنا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فیملی بزنس کو جائن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی اب مذہر میں گزرے گی زندگی اب آرام سے گزرے گی نہیں جناب اس کے اندر مختلف قسم کے چیلنجز ہو سکتے ہیں اور بعض چیلنجز تو ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر جو کہ دوسری جو انٹرپینئرشپ کے روٹس ہیں ان کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں تو اب آئیے ہم ان میں سے کچھ چیلنجز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں سب سے پہلی اہم چیز ہے پیرنٹل کنسرنز ان پاسنگ دا بزنس آن یعنی والدین نے اب اپنی نیکس جنریشن اپنے بچوں کو بزنس دینا ہے یا ان کو بزنس کا حصہ بنانا ہے تو کچھ سوال ہیں جو ان کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ بچے کاروبار میں آئیں گے اور کاب آئیں گے پہلے سوال ہے یعنی جس بچے کو آپ بزنس میں لارہے ہیں اس کے بارے میں آپ سوال پوچھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ کیا اس کے اندر وہ ٹیمپرامنٹ ہے جو کہ کاروبار وہ لیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے اچھا پھر how can the founder motivate child to take an interest in the business یہ یعنی کس طرح بچوں کو motivate کیا جا سکتا ہے کہ وہ کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کریں میں ایک توٹا سا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو یعنی family business تو وہ ہے نا جو ہمارے بالکل all around ہوتا ہے میرے چچاں ہیں وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں اور 30-35 سال سے بزنس کر رہے ہیں اس وقت وہ اس stage کی اوپر ہیں کہ ان کو جو بیٹے ہیں وہ بالکل اب اس stage پر ہیں کہ وہ یا تو کوئی اپنا بزنس کریں گے یا وہ کوئی بزنس میں ان کو جائن کریں گے تو آج کل ان کے ساتھ جو discussions ہوتی ہیں یا کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی بڑی وری یہ ہے کہ یہ اس سوال کی اوپر وہ غور کر رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کا interest کس طرح سے پیدا کروں کہ وہ میرے بزنس کو جائن اب definitely 30-35 سال سے کاروبار کرتے ہوئے ان کی خواہش تو یہی ہے کہ میرے بچے اس کو on کریں اور اس کو جائن کریں مگر ان میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جن کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کاروبار کے اندر اور وہ اس سوال کا سامنا کر رہے ہیں کہ ان کی دلچسپی کیسے پیدا کی جائے پھر ایک پیرنٹس کے سامنے concern یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو کس قسم کی تعلیم ہم دلائیں کہ وہ ہمارے اس کاروبار میں helpful ہو سکیں پھر ایلی ایج میں ہی اپنے بچوں کو اپنے آفیسز میں یا اپنے بزنس میں لے جانا شروع کرتے ہیں تاکہ بچے کا ایک indirect interest یا اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو پیدا کرے پھر کہیں وہ اس کو اگلی stages پہ چھوٹی مٹی بزنس میں assignment دینا شروع کرتے ہیں پھر کسی level پہ جا کر اگر وہ appropriate سمجھتے ہیں تو اس کو بزنس کا حصہ بنا تو بعض وقت succession جو ہوتی ہے بزنس میں وہ کئی سالوں پہ محیط ہوتی ہے at once آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اس management کے اندر میں کس طرح سے جب میرا بچہ آ جاتا ہے یا آ جائے گا تو favoritism کو میں کس طرح سے avoid کر سکتا ہوں پھر ایک یہ اہم سوال بھی ان کے سامنے ہوتا ہے کہ کس طرح سے میں یہ prevent کر سکتا ہوں کہ میرا اور بچے کا جو relationship ہے وہ خراب نہ ہو میں ایک case study پڑھ رہا تھا اس case study کے اندر international case study تھی family businesses کے حوالے سے اس میں problem یہ discuss ہو رہا تھا کہ ایک صاحب تھے ان کی اپنی ایک bakery تھی انہوں نے اپنے بچے کو اپنے بزنس کے اندر داخل کر لیا وہ بزنس کا حصہ بن گیا اچھا اب 20 years باپ بیٹے نے وہاں پر گزار دئیے اچھا اب وہ ایک ایسے نہس کے اوپر پہنچ گئے ایسی stage پر پہنچ گئے کہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے اس قدر annoyed ہوئے بزنس کے اندر معاملات کے اندر اس قدر annoyed ہوئے کہ بیٹا اب یہ سوچ رہا تھا اس کے study کے اندر یہ لکھا تھا کہ بیٹا اب یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے والد خلاف مقدمہ جو ہے وہ کوٹ میں ایک suit file کر لوں ان problems کو resolve کرنے کے لئے تو ایک اہم ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ family business میں بعض اوقات اتنا اہم رشتہ جو باپ اور بیٹے کے تنمیان ہے وہ بھی stake پر چلا جاتا ہے امید ہے کہ یہ role of relationship کے حوالے سے یہ باتیں آپ کو clear ہوئی ہوں گی thank you very much